موسیقی 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 تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے چاندرات میں ساری عید کی تیاری کرنی ہوتی تو میں نے فٹا فٹ سے جیسی ہوا سیمپل سی میں نے لگا لی ہے مہندی اور یہاں پر جو ہے بچ فٹا فٹ سے میں لگا رہی تھی اور جلدی سے مجھے اس کو کولر اور پنکھن بیٹھ کے میں نے سکھا لی اس کے بعد مجھے ڈرائی فروٹ سے جو ہے وہ کارٹنے تھے اور باقی کا لسن ادرک بگرہ پیسنا کل کی ساری تیاری کرنی تھی تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو بس میں فٹا فٹ سے بیٹھ کے سب سے پہلے مہندی کا کام کیونکہ مجھے بہت زیادہ فرنڈ سے علجان آتی ہے مہندی لگانے میں کیونکہ سارا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے مہندی کے وجہ سے تو یہاں پر جو ہے میں نے پیرو پر لگا لی تھی مہندی اس کے بعد میں نے ڈرائی فروٹس کاٹے تھے تو فرنڈز یہاں پر دیکھیں ڈرائی فروٹس میں کارٹ رہی ہوں تو میں نے ڈرائی فروٹس میں کاجو بادام کشمس چھرونجی گولا اور میں نے یہاں لے لیے تھے چھوارے کیونکہ دودھ میں مجھے بھگونے تھے چھوارے تو کچھ میں نے کارٹ لیا ہے اور کوئی سابوت رہنے دیئے تھے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے جو ڈرائی فروٹس میں میں نے سب کو کارٹ کر لیا ہے اس طرح سے فرنڈز کیا ہوتا کوئی بھی آپ سویڈیش بنائیں گے کارٹ کر اگر آپ ڈرائی فروٹس رکھ لیں گے تو بہت ایزی اور سیمپل ہو جاتا ہے کام کرنا تو یہاں پر دیکھیں چھوارے بھی جو ہے وہ میں کارٹ رہی ہوں اور یہاں میری بیٹی نے چھوارے ہاں کارٹے ہیں اکرا بھی بیٹ گئی تھی ان کو بھی بہت شوق کر رہا تھا کام کرنے کا تو انہوں نے بھی ساتھ میں میری ہیلپ کری ہے اور ماشاء اللہ یہاں دیکھیں اکرا نے مہنڈی بھی اپنے ہاتھ سے لگائی ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھی مہنڈی لگا لیتی ہیں اکرا اور میری بھی اکرا نے ہی لگائی ہے ہاتھوں پہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی بہت اچھی لگائی ہے تو یہاں فرنس رات میں چاند دکھنے والا تھا تو میں نے کیا کرا کہ دودھ لے لیا تھا گنگونا کر کے تھوڑا سا ہلکا اور اس میں میں یہاں پر تھوڑا سا میں نے ایک چمچ ڈالی تھی شوگر اور فرنس میں نے یہاں پر جو کٹ کر رکھے تھے ہم لوگوں نے چھوارے تو وہ میں یہاں پر لے رہی ہوں لگ بگ میں نے یہ ایک مٹھی چھوارے لے لیا ہے کٹے ہوئے اس کو ہم دودھ میں رکھ دیں گے اور صبح کے ٹائم جب ہمارے فرنس سے نماز کے لیے سب لوگ جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے تو سب لوگ چھوارے دودھ کھا کر جاتے ہیں تو مجھے بھی آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کے گھر بر بھی ایسا ہوتا ہے نماز سے پہلے دودھ چھوارے کھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے فریج میں رکھ دیا تھا چینی ڈال رہی ہوں اور یہاں پر ہلکا سا مکس کر دیں گے اور یہ صبح کے ٹائم فرنس سے کھائیں گے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دودھ میں چھواروں کا تو ہم سب ہی لوگ کھاتے ہیں تو میں نے فریج میں رکھ دیا ہم یہاں میں چاند کو دیکھ رہی تھی تو فرنس آج ہماری سائیڈ میں بہت زیادہ کالے بادل تھے اور بلکل بھی چاند نہیں نظر آ رہا تھا تو میں بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی مگر چاند نہیں دکھا ہے تو فرنس یہاں پر چاند نکل چکا تھا کیونکہ مزید مہلان ہو گیا تھا چاند نکل چکا تو یہاں دیکھیں میری مہندی بھی لگ چکی ہے ماشاء اللہ دونوں ہاتھ پر اکرانے بہت اچھی مہندی لگائی تو آپ لوگ مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا مہندی اکرانے کیسی لگائی ہو تو فرنس بہت جلدی تھی تو میں نے ایک ہی سائیڈ میں لگا پائی ہوں پیچھے بیک سائیڈ میں میری لہی لگ پائی ہے مہندی اور اب یہاں پر دیکھیں ایت کا دن مطلب صبح کا ٹائم ہے تو سب لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے فرنس میں نے یہاں پر سب سے پہلے شیر کورما بنایا تو اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میں آپ کو دسکیپشن میں دے دوں گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ہماری فرنس سے سیمائیں اور میں یہاں سب ہی لوگوں کو اپنے پوری ایت فیملی کو سلام کر رہی تھی اور ایت کی مبارک بات دے رہی تھی تو فرنس بہت اچھا لگتا ہے ایت کے دن الحمدللہ اور بچے وغیرہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور فرنس یہاں پر دیکھیں میں نے چینے بنائے تھے میں نے شیر کورما بنایا تھا اور یہ قمامی سیمائی بنائی تھی اس کی ریسیپی بھی آپ کو فل ریسیپی ان دونوں کی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو ابھی پچھلی ریسیپی میں نے اسی چیز کی ڈالی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیے جگہ بہت ہی سبردست بنی تھی دونوں ریسیپی شیر کورما کا تو جواب نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے میرے بچوں کے جو فرنس بگرہ سب آگئے تھے تو سب بچے بیٹھے تھے کافی اچھا لگا سب لوگ بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں تو بچوں کی ہی فرنس اید ہوتی ہے بچے بہت زیادہ ایکسائیڈڈ ہوتے ہیں اید والے دن اور بہت خوش ہوتے ہیں تو یہاں یہ ہمارے سب محولے کے بچے ہیں تو سب سے پہلے صبح یہی لوگ آتے ہیں ہر سال اور یہاں بچے کھا پی رہے تھے اور اب یہاں پر جو ہے اکرا جو ہے ریڈی ہو گئی ہے تو اکرا نے فرنس ہم سبھی لوگوں نے بلیک کپڑے پہنے تھے تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ تین تین چوڑی کپڑے بنایا تھے تو ابھی یہاں ہم نے سب سے پہلے بلیک کلر جو ہے چوز کر رہا تھا پہننے کے لئے تو سب ہی لوگ نے بلیک کلر یہاں پر پہنا ہے تو ماشاءاللہ اکرا جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی بلیک جو ہے پروک پہنیا ہے اور پینٹ پہنیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے کپڑے بہت ہی ماشاءاللہ میری بیٹی بہت اچھے لگ رہی تھی الحمدللہ آپ سب لوگ بھی ماشاءاللہ بولیے گا کومنٹ میں ضرور اور یہاں پر یہ سارا سامان میرا ریڈی ہو رہا ہے اب مجھے تیار ہونا تھا کیونکہ میری بیٹی بہت کہہ رہی تھی کہ امی کام چھوڑی جلد سے تیار ہو جائیے مجھے آپ کی ویڈیو بنانی ہے اور فرنڈز انسٹاگرام پر بھی مجھے جو ہے ریلز بگرہ پوست کرتی ہوں تو میں نے اس کے لیے بھی کافی ساری جو ہے ریلز پرنانی تھی تو ٹائم بہت فرنڈز کام ہوتا ہے بہت جلدے دی میں نے ساری ساف سفائی کری اور اس کے بعد فرنڈز اب میں نے یہاں پر سوچا چلیے پہلے میں ریڈی ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے بریانی بنانی تھی تو اگر بریانی نہیں بنی تو ایدی نہیں ہوئی فرنڈز تو بریانی کے بگر تو یہ دہ دوری ہے تو یہاں پھٹا پھٹ سے میں فرنڈز ہو رہی تھی تیار تو بس جھٹ پھٹ سے جو ہے میں نے جلدیلی تیار ہو گئی تھی تو یہاں ماشاءاللہ میری جو ساس ہے میں ان سے اید ملنے گئی تھی سب سے پہلے تیار ہو کر نیچے ان کو سلام کرا میں نے اور انہوں نے مجھے ایدی وغیرہ بھی دی اور یہاں ماری ساس جو آپ کو سلام کر رہی تھی اور اید مبارک بول رہی تھی تو آپ چاروں لوگوں نے میرے بچوں نے اور میرے ہزبینڈ نے ہمیں نے بلیک ہی کلر چوز کر رہا تھا تاکہ سب لوگ مطلب ایک جیسا اچھا لگتا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ یہاں میں ریڈی ہو گئی ہوں اور بس ماشاءاللہ ضرور بولیے گا فرنڈز اور کومنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو یہ والا سوٹ فرنڈز میں نے خود اپنے ہاں سے تیار کرا ہے اور یہ آگئے ہیں میرے ہزبینڈ آگئے تھے تو نماز کے بعد ماشاءاللہ یہ جو ہے نہاں دو کے تیار ہو گئے تھے تو اسے اید ملنے کے لیے اور یہاں پر میں اسے اید مل رہی تھی اور اس کے بعد میں نے مجھے انہوں نے ایدی دی تو فرنڈز بڑی خوشی ہوتی ہے اید والے دن اور پیسوں کی اہمیت نہیں ہوتی میری زندگی میں پیسے کوئی اہمیت نہیں ہے میری زندگی میں اپنوں کی اور محبت کی میں صرف اہمیت ہے کیونکہ پیسہ تو کما لیا جاتا ہے مگر عزت اور محبت وہ نہیں کما پاتا ہے انسان تو جو بھی ملے جتنا بھی ملے بس اس میں خوش رہی ہے آپ یہ مسوچئے گے مطلب بڑوں کو نہ دیکھیں آپ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو ہی دیکھ کر نصیحت لیں تو اگر آپ کو کوئی دس روپے بھی محبت سے دے رہا تو فرنڈس آپ اس میں خوش رہیے اور فرنڈس میں بھی یہی سوچتی ہوں اگر مجھے کوئی کتنا کم بھی ملتا ہے تو میں اس میں خوش رہتی ہوں الحمدللہ اور اللہ کو شکر زیادہ اوچھا نہیں سوچنا چاہیے فرنڈس بس آپ جتنا چھوٹا سوچیں گے اتنا اللہ تعالی آپ کو برچڑ کے دے گا اور بس یہی میری سوچ ہے اس میں ہی خوش رہتی ہوں اللہ کا شکر ہے اور میرے ہزبینڈ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے مجھے مطلب وہ پہننے اور کسی جیس کی کمی نہیں رہتی ہے میں اپنے ایسے ایسے بہت خوش رہتی ہوں مجھے کسی کی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے مطلب دس ہزار کا کپڑا پہنا ہے تو مجھے ایسا ہی چاہیے نہیں مجھے ایسا خوش نہیں ہے فرنڈس بس جو میرا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی میں ہی خوش ہوں میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیت دیتی ہوں اور الحمدللہ میرے بچے بھی ہر طرح سے خوش رہتے ہیں تو فرنڈس یہاں پر میری بیٹی کی اور فرنڈس آ چکی تھی میری یہاں بھانجی آ گئی ہے تو یہ گرما گرم بریانی جو ہے وہ میں نے بنا کر ریڈی کر لی ہے دائی بڑے بھی میں نے بنا لیے تھے فرنڈس دوپہر کے بعد جو ہم نے دائی بڑے بنایا تھے تو یہ سب لوگ انہیں بریانی کھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہماری ساہ سے میرے ہزبینڈ سب لوگ کھارے دیں ماشاءاللہ بریانی بہت بڑیا بنی تھی فرنڈس اگر آپ کو بریانی کی بھی ریسی پیس دیکھنے تو میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گی جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں فرنڈس آپ کو میرا گر یہ بلوگ پسند آئے